اسنبی شریف یہ چھے جلدوں میں ہے چھے جلدوں میں ہے ان کے ایک عاشق گزرے ہیں ان کے ایک بہت بڑے عاشق وہ نامی گرامی مفسرِ قرآن ہیں جن کا نام ہے شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اللہ ما اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تفسیرِ روح البیان لکھی بطرزِ معارف عشقِ رسول میں ڈوبی تفسیر قرآنِ مجید کی تفسیر لکھی روح البیان تفسیر روح البیان مشہور ہے دنیا بر میں علامہ حکیم حکیم العمت احمد یار خان صاحب نعیمی مفسرِ قرآن مفسرِ شہیر حکیم العمت حضرت احمد یار خان صاحب نعیمی بدائیونی میرے بدائیونی بدائیون کے پیروائی جب ہوتے ہیں تو بدائیونی آجا جاتا ہے بہت بڑا رول ادا کیا بدائیونی تو انہوں نے اپنی تفسیر کو سجایا ہے روح البیان کی جا بجا تفسیر پیش کر کے خوالے دے کر ایسا معلومت ہے کہ انہوں نے چمکا دیا ہے اپنی تفسیر کو احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ خیر تو وہ ایسے عاشق تھے مسنوی مولانا روم کے صاحبِ تفسیرِ روح البیان اللہ ماہ اسمائی لقی کہ انہوں نے خرآن کی تفسیر لکھی اور اس تفسیر میں جگہ جگہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی مسنوی کی اشار پیش کی ہے اور پھر مسنوی کی چھے جلدیں مسنوی کی چھے جلدیں انہوں نے بھی اپنی تفسیر چھے جلدوں میں لکھی ہر ایک جلد میں پانچ پاروں کی تفسیر چھے پانچ تیس سبحان اللہ ایسے عاشق گزرے ہیں اللہ ماہ اسمائی لقی اتنا بڑا مفسر عاشق ہے مولانا جلالدین رومی رحمت اللہ مولانا جلالدین رومی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مسنوی شریف لکھی فارسی عدب آلیہ میں تھوڑی جڑا عدبی باتیں کر رہا ہوں دو تھی بور نہ ہونا فارسی عدب آلیہ میں لیٹرچر میں فارسی لیٹرچر میں چار کتابیں سب سے زیادہ مشہور ہیں چار کتابیں فردوسی محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا شاعر فردوسی اس کی کتاب شاہنامہ ایران شاہنامہ ایران یہ بھی فارسی عدب آلیہ کی ٹاپ موسٹ کتاب ہے مشہور ترین کتاب اور حضرت مسلح الدین سعادی شیرازی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب گلستان گلستان نہیں گلستان جو نصر میں گلستان سعادی جو پروس میں ہے وہ یہ بھی فارسی عدب کی ٹاپ موسٹ کتاب کہکشان چھونے والی کتاب مشہور شہرت میں مقبولیت میں پھر دیوان حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ علا یا ایہ الساقی ادر کا سونا بلہا کہ اس خاصان امود اول ولے افتاد مشکلہا علا یا ایہ الساقی ادر کا سونا بلہا کہ اس خاصان امود اول ولے افتاد مشکلہا شب تاریک و بی میں موجود تو فائی چنی حائل کو جا دانند حالے ما سبک سارا نسائل ہا حضوری گر ہمی خواہی ازو غائب مشہ و حافظ حضوری گر ہمی خواہی ازو غائب مشہ و حافظ متا ما تلخبن تحوا دعید دنیا و امہلہا تو حافظ شیرازی کیا دیوان حافظ بہت مشہور ہے فالسی میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والا اس کے بعد مولانا جلال الدین رومی کی مسنوی ان چاروں کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل کرنے والی کتاب مسنوی مولانا روم رحمت اللہ سبان اللہ بے شک